موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زوے بٹ اور یہ ہے پی پی ایک سو اٹھاسٹھ اور این اے ایک سو چونتیس بنام سرکار جو کمران آتے ہیں وہ آپ کے اوپر حکومت نہیں وہ عوام کی خدمت کرنے آتے ہیں جی ناظرین یہ پی پی ایک سو اٹھاسٹھ ہے جہاں سے جیتنے والے کانڈیڈیٹ جو ایم پی ہیں وہ ملک اسد علی کھوکر صاحب ہیں اور یہاں سے جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے انہی ایک سو چونتیس وہاں سے جیتے ہوئے کانڈیڈیٹ ہیں وہ رانہ مبشر ہیں رانہ مبشر کا تعلق جو انسا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور جو جیتے ہوئے کانڈیڈ ایم پی اے کے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے میں یہاں اس گلی میں کھڑا ہوں اس کے بارے میں ہم کو دادا ہوں یہ محمدی مسجد ہے اس کے خطیب ہیں مارے ساتھ کھڑے ہیں کونسی سٹریٹ بلال سٹریٹ میں کھڑا ہوں اس سٹریٹ میں سے نکلا ہوں اور یہ کونسی سٹریٹ ہے یہ مین انور چونک مین انور چونک اور اس کے ساتھ ساتھ اسی گلیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی گلیاں دکھاتا ہوں جو اسی طرح ہی ہیں جیسے آپ اس گلی کو دیکھ رہے ہیں خطیب صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جیو علیکم اسلام آپ کی دعای اللہ احسان یہ کتنے عرصے سے ایسے دیکھتے آ رہے ہیں پہلے یہ جو مین گلی تھی اس کو ہم پاندہ سال دیکھتے رہے ہیں ایسے ہی دیکھیں لوگ کیسے گدریں گے آپ دیکھیں انہوں نے اس کو بٹھایا ہوا جہاں صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے خواتین کو اس پانی میں گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور مجھے شرم آتی تھی جب وہ اپنی پنڈلیوں تاکہ اپنی چھرواریں اٹھا کے سگندے پانی سے گزرتی تھی آپ نے شکایت کی کسی کو صاحب سنتا کہوں نے نہیں پھر بھی کوشش کی دروازہ کھٹ کھٹ آنے کی صاحب میلیں گے تو شکایت کریں گا ملتا ہی کوئی نہیں آپ کی شکایت میں کرواتا ہوں آپ کو نمبر بتاتا ہوں اس پر آپ نے ابھی شکایت درج کروانی اسلام علیکم کیا حال آپ کا آپ علاقہ مکین ہے سارے آجیں باجان آجیں ادھر آجیں یہ کب سے دیکھ رہے ہیں ایسے بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں یعنی کہ تین سال ہی ہو گئے سے ایسے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے شکایت کی شکایت کی ہے صدقہ کر صاحب کو کی یا آگے سے وہ کہتے ہیں میں ورڈ لے گئی نہیں میں پیسے دے کے جیتا ہوں میں در کے چودریوں کو پیسے دی ہیں ٹھیک ہے اور چودری آگے سے چھپ کر جاتی ہیں چودری تو پیہ لیتے ہیں چودری کو گئے ہو پھر کہ Next رہے ہیں موت خان جو کے ٹھیک ہے پاکست چودری otras چودری سنوک که چلدےую کچھ؟ نیخ چودری بیادوں نے کچھ نوک پچھنا بند ہے اس سنتوں میں پچھ تو بنے جسpe چودری صاحبng میرے آئی جسا hammer چودری صاحب چوہ amber میرےے صاحب کہ چودری صاحب کے دوست نہیں ایسا ہمارا ہے چوہی صاحب آرہے ہیں ہمارا ہے چوہی صاحب دنیا چوہی صاحب دنیا یہ بات ہے کتن غلط ہے پیسے لے کے آئی بقاعدہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ہے کہ ایمی پیشن کو ہی نہیں کرو رہے ہیں ہم سے بات کرو لڑنا نہیں اور ٹھہر جب پائیدل کرو ایمی موچوڑ نہیں بلو ایمی موچوڑ نہیں بلو لڑائی cooperation لڑائی نہیں کر رہے ہم ناظرین یامور یں کہ لوگ جو ان سے جذباتی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو انسا مسئلہ جد ڈالات کی بہرانی باد صاحب؟ یہ ظلالت ہ Prison ATP یہ اسد کھوکر صاحب کو دیکھنا چاہیئے اسد کھوکر صاحب کو دیکھنا چاہیئے اسد کھوکر صاحب ا Lit 5% ن 했ے کریں اسد کھوکر صاحب حروفہ سgets اسد کھوکر صاحب نے ساری اٹھ کیوں میں کہتے ہیں Gotham کرایا بادر آباد میں بھی ابھی ہم کہنے سے تو وہاں ہوا ہے ابھی جہاں کوئی وارڈ نہیں ہے چلارہ سٹاپ پہ وہاں پہ کام ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی وارڈ نہیں ہے ادھر کوئی کچھ نہیں ہے وہاں کام ہو رہا ہے یہاں کیا ہے یہاں سے کام نہیں ہو رہا کیا ہوا کیا مسئلہ کیسے ہیں یہاں زیدبازی ہے حضرت اسلام علیکم جو زیب نہیں دیکھیں حضرت بہت سنیں ذرا حضرت گلیاں بڑی گندی ہیں یہاں پہ جی جی سمیل بھی بڑی آتی ہے بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں آپ کسی کو ہاں شکایت تو بہت سے کرتے ہیں لیکن سنتا کوئی نہیں ہے کیوں کیا کہتے ہیں کیونکہ ہماری تو نظر بھی کام ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے لیے تو گزرنا بہت ہی انتہائی مشکل ہے اور بہت ہی پریشانی ہے جب یہاں سے گزرتے ہیں تو تکلیف تو بہت ہوتی ہوگی ہمارے نماز والے کپڑے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہیں نہیں ہے کہ بچے جو ان سے ہیں یا کسی نے شکایت نہیں کی مثلا شکایت تھا تو ہم کرتے ہیں لیکن ن Hook اسلام علیکمم مہجی کیا آپ یہ مالکہ بڑا گھندہ ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ یہ کرتے کیا آپ Ne to stores یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ دو دوسا ڈر کے دے 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 ج Tennessee دو دو سور پر آ دیتے ہیں جی ہاں کوئی پانٹ پانٹ سور پر لے جاتے ہیں کبھی دو دو سور پر لے جاتے ہیں پتنا دن کے بعد دس دن کے بعد لے جاتے ہیں اور یہ حال ہوتا ہے اگر ایک گلی کھلتی ہے تو دوسری بات ہو جاتی ہے اور اس کی شکایت آپ نے کسی اور سے کی کبھی بہت لوگوں سے کی ہے پھر کیا کہتے کیا آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے جب آپ کو ایک شکایت اہم شکایت کرواتے ہیں وہ عمران خان صاحب کا نام سنا آپ نے بڑا سنیا ہے کیا ہے وہ وہاں نہیں نہیں وزیراعظم نے عزت کرنی ہے کیا ہے کیا اس بار کے عزت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دیا ہے وزیراعظم بنایا آپ نے کرنی نہیں ہے آپ ان سے ریکویسٹ کر لیں سار وہ سون رہے ہیں سون رہے ہیں سون رہے ہیں نا سنائیں آپ سنائیں تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے لیے ایسی سہولت پیدا کرے کہ دوسروں کو اس سے موقع ہی نہ ملے اس کو شکایت کرنے کا خان صاحب یہ آپ کے لیے ایک درخواست ہے ایک گلی کے اندر سے ایک ماں کی کہ وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہے یہاں سے لنگر خانے میں کوئی جائیں گی نہ کریے کھانا کھانے کے لیے پناہ گاہ میں بھی رہنے کے لیے جائیں گی تو بڑا مشکل ہوگا یہاں سے گزرنا اگر آپ کا بس چلے یا آپ کو لگے تو ایک پھیرہ تھے پالے ہو سکتا ہے انہ دی سنی جاؤے یہاں سے ملک اسد کو ہم نے جتوایا ہے وہ کبھی یہاں پر پیٹی آئی کا ووٹ تھا ہی نہیں اس دنبہ ملک اسد کو جتایا ہے پیسے دے کے ووٹ ڈالا سارے یہاں پر پیسے وہ کہتا ہے جب ہم اکٹھے ہو کے گئے ہیں اس نے کہا میں نے تو ووٹ جو پیسے دے کے لیا ہے یہاں پر کس کو پیسے دیں ہیں لیکن یہاں پر کسر کرتا ہے جو ہے نا لوگ انہوں نے پیسے لیا اکٹھے ہمارے پاس بھی کوئی کرولا پراتو ہوتی یہ بی بی ایک سو اٹھاسٹ ہے اور یہاں سے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیڈٹ ہیں وہ اسد خوکر صاحب ہیں ان کے جو کینڈیڈیڈ ہیں غلام حسین ان کے جو کورڈنیٹر ہیں غلام حسین عوان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اسلام علیکم کیا علاقہ علاقہ مقین کہتے ہیں کہ اسد خوکر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نار ووٹ خریدے ہیں اچھا میں نے پیسے دیئے ہیں اور میں نے ووٹ خریدے ہیں یہ کیوں یہ میں نے پہلی دفعہ نہیں سنا یہ میں نے اس سلکے میں بادرہ باد میں بہت سری جگہ پر ایسی سنا ہے کیوں کہتے ہیں وہ ایسے اب یہ تو انہیں پتا ہوگا جن کو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر وہ علاقے میں ڈیویلپمنٹ کے کام نہ کرواتے ہیں آپ کی یوسی میں کہاں پہ کام ہوا ہے ہماری یوسی میں شمہ کلونی میں کام ہوا ہے حاکم چوک میں کام ہوا ہے یہ اتحاد پارک میں کام ہوا ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ شمہ کلونی کی طرف آپ کے جن سے ہیں بڑے رشتہ دار اور عزیز رہتے ہیں اس لیے آپ سارا فنڈ وہیں پہ لگاتے ہیں میرا یہی یہی پہ گھا رہا ہے اچھا یہی پہ گھا رہا ہے اسی علاقے میں ہیں تو آپ اپنے علاقے میں پیسے کیوں نہیں لگا سکے کیا ہوا میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا مین سیوریج ہے یہ آج سے پینتی سال پہلے پڑا تھا ہم آگے چلیں چلتے ہوئے بلکل چلیں تاکہ میں بھی اس تکلیف کو لوگوں کو دکھا سکوں جو یہاں کے لوگ محسوس کرتے ہیں بچے بھی دیکھ لیں آج ہے میرے ساتھ ساتھ آگے یہ مائی کا پگڑنے تاکہ آپ بولتے بھی جائیں تو پریشانی نہ ہو بلکل صحیح ہے اچھا لیے آئی صاحب بتائیں یہ جو سیوریج عوان مارکٹ کا سیوریج ہے یہ آج سے پینتی سال پہلے ڈالا گیا اچھا آج سے پینتی سال پہلے پینتی سال پہلے جی اوکی پھر اس کے بعد یہ جتنی گلیوں کے سیوریج آئیں یہ میں نے خود اپنی نگرانی میں اور بلکہ سیٹیزن کمیونٹی بورڈ کے ٹوینٹی ایٹی کے یہ کس دور میں کروایا ہے آپ نے یہ کافلی کے دور کافلی کا اس وقت آپ کیا تھے میں اس وقت کانسلر تھا کانسلر تھا یہ جتنی گلیاں بنی ہوئی ہیں مرگزار کا لونی کی اچھا اس کے علاوہ بلانظر میں غلط نہیں ہوں تو یہ گلیاں بھی مجھے بنیوی نظر آ رہی ہیں پی سی سیاں ہوئی ہوئی ہیں سیوریج پڑھاوا ہے پرابلم یہاں پر یہ آئی ہے کہ یہ سارا بلوک ہے نکلا نہیں کیوں نہیں نکلا اس کی وجہ یہ ہے کہ مین سیوریج جو ہے نا ہمارا مین سیوریج ہمارا یہ آوان مارکر ساپ سے ہمارے انور چوک تک جو ادھر سے چلتے ہیں انور چوک تک جو سیوریج ہے نا یہ ڈیمیج ہو چکا ہے پرانا ہونے کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکا ہے ڈیمیج ہو گیا ہے پائپ بیٹھ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم چال رہی ہے تو پھر آپ نے نیا کروایا اس کے لیے ملک اصد صاحب نے پبلک ہیلتھ والوں کو بیجا ہے پھر انہوں نے آ کے اس کا سروے کیا ہے اور انہوں نے تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی جو انا اماؤنٹ اس کے لیے سینکشن کروای ہے پیسے ہیں ان کے پاس یا اپنے جیب سے لگا رہے ہیں جیب سے لگا رہے ہیں یا سرکار دے رہی ہے دیکھیں جی اگر تو پبلک ہیلتھ لگاتی ہے تو پھر زیادر سی بات ہے سرکار لگائے گی وہ تو سرکار کے پاس تو روپیہ ہی نہیں ہے ہاں جی سرکار کے پاس تو روپیہ ہی نہیں ہے یہ ہی باندھ رہا ہے یہ ان کا مسئلہ ہے یہ ان کا مسئلہ ہے سرکار کا ایم پی اے صاحب کا مسئلہ ہے نہیں میں سے میں ایک سوال مجھنا چاہتا ہوں آپ سے کریں کریں ایسا صاحب یہاں پر آپ نے الیکشن نہیں لڑنا اس کے بعد نہیں الیکشن نہیں لڑنا یہاں سے الیکشن تو دیکھیں وہ وقت کی بات ہوتی ہے یا آپ نے یہ ذین بنا لیا باکہ اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف ختم ہو جائی نہیں نہیں ایسی کچھ بات نہیں ہے دیکھیں الیکشن لڑنا یا نہ لڑنا اصل بات یہ ہے کہ علاقے کے پبلک کے کام ہونے چاہیے اس کے لئے محنت کوشش ہونے چاہیے نہیں ہوئے بہت کو صحیح بات ہے پھر اب اب یہی ہے اگلا سٹیپ کیا ہے اگلا سٹیپ یہی ہے یہ سٹیپ ہے ہمارا اگلا آئیں آگئے ہم اگلا سٹیپ تو ہمارا بڑا خطرنا کی رہا ہے مجھے ایک بابت ہے ابھی میں یہ لوگوں کو انڈلج نہیں کر رہا اس میں نہ میں اس کو انٹریکشن کروانا چاہ رہا ہوں میں نہیں چاہتا بد نظمی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ان کے طرف سے سوال پوچھ رہا ہوں مجھے ابھی تک یہاں پر آگا یہ لگایا کہ پاکستان تریکن صاحب نہیں چاہتی کہ وہ الیکشن لڑے اب کیا کہیں گے ان کو جاکے یہ اصولی سوال ہے کیا کہیں گے ان کو کہ میں نے ووٹ مجھے دو کیوں جس وقت الیکشن آتا ہے نا پھر ٹھیک رہا دیں گے تو فسلی پٹے رہے بھی بڑے نکلتی ہیں یار یا آپ فسلی پٹے رہے ہیں نہیں نہیں ہم تو دیکھیں اگر آپ ہمیں بھی فسلی پٹے رہے کہہ دیں گے تو کوئی ایسے میں پچھلے بیس سال سے سیاست میں ہوں یہ سارے لوگ جانتی ہیں یہ بھائی سب اسی لیے اسی لیے آپ آگئے ہیں یہ میں نے بنوائی ہیں بغیر کسی ایم پی ایم اینے کی سپورٹ کے بغیر بنوائی ہیں میں بلکل رد نہیں کروں پتہ کیا ہوتا سو لیں پروگرام کامیاب ہوتا ہے بھی اسی سورج میں جب آپ حکومت کے رہے ہیں پروگرام کامیاب کرانا ہوتا تو میں کسی بڑی جگہ پر جا کے کوئی میوسیکل شو نہ کراتا بڑا کامیاب ہوتا وہ کسی بڑے کانفرنس آل میں خان صاحب کی طرح جاتا کھانا دلواتا مزہ آتا نا یہ چھوڑے ہیں تو گندگی میں کھڑے ہیں ادھر کڑی کامیابی سنیے گا مامو عمران کرے گا سب کو پریشان دسان دی روٹی دے پندرہ دا نان پھر بھی مامو عمران مامو عمران سوال یہ ہے آپ کے سارے کام ایک سائیڈ پہ ٹھیک ہے آپ کا سارا جسم ایک دم ٹھیک ہو آپ کی انگلی چھوٹی میں کٹ دوں تکلیف انگلی کی ہوگی آپ جسم چھوڑ دیں گے بلکل ایسے یہ ہے یہ درد بڑی ہے یہ تو جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں آئی صاحب ہمارے قریب آسکتے ہیں اب چھلانگ لگا کے اب بزرگوں کو میں کہہ دوں چھلانگ لگا آگے ہیں آئیسے آرام سے آگے ڈوب گیا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کی طب یہ ٹھیک ہے بڑی تکلیف ہے یہ سر یہ کتنا عرصہ وہ یہ بند ہے کسی پوچھنے والا آتا ہی نہیں تکلیف ہے یہ تکلیف اتنا تکلیف کہ ہم نے مسجد نہیں جا سکتا ہے مسجد کا رہصہ نہیں اور اسی طرح کپڑے بھی خراب کپڑے بھی خراب گر کے اندر یہ گندگی گر کے اندر ہے ان کو کیسے مطمئن کیسے کریں گے کیونکہ آپ سیاسی آدمی ہیں مطمئن کریں ان کو کچھ حرصہ پہلے میں آیا ہوں سعاد پبلک ہلتھ کا انجینر تھا سروے کے لیے میں نے ان دوستوں کو بلایا میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے آپ کی یہ گلی ہم بنوا دیتے ہیں انہوں نے کہنا یہ ہمارا سیوریج ڈالیں اور پھر اس کے بعد گلی ہماری جو ہے نا کنکریٹ کریں موقف ان کا بلکو ٹھیک تھا ٹھیک ہے میں نے انہیں یہ بتایا ہے کہ واسا چونکہ یہ واسا کا ایریا نہیں ہے ٹھیک ہے واسا یہاں پہ کوئی بھی ڈیویلپمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کون کرتا ہے یہاں پہ پبلک ہیلتھ والے یا ٹاؤن والے یا اپنا نا ڈسٹک والے ٹھیک ہے اس وجہ سے ایم سی ال کرتا ہے ایم سی ال کرتا ہے ٹھیک ہے میکروپولیٹن کارپوریشن کرتا ہے اب اس میں میں نے کہا کہ یار آپ ایسے کر لیں کہ آپ اس گلی کو تھوڑا انچا کر کے ہم بنا دیتے ہیں اس کے لیول پہ نہ پانی باہر آئے گا نہ آپ کو پرابلم ہوئے گا ٹھیک ہے یہ آردی سلوشن ہے آردی سلوشن نہیں یہ صحیح نہیں ٹھیک ہے آکے پھر تانگوڑ جائیں گے اچھا اس کو انچا کریں گے میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دائیں انہوں نے انکار کر ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہم اپنے سورسز سے ملک اسد کے پاس جا کے ہم ان سے سیوری ڈلوا کے پھر کام کریں یہ علاقہ ملکہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا اور یہ اکٹھے ہو کے آپ کو بائی پاس کر گئی ہے انکل کے پاس گئے ہیں انکل کے پاس گئے ہیں ٹھیک ہے رہے ہیں آپ مجھے لگ رہا ہے گٹر نکال رہے تھے دیکھے پانی مارے کا اندر آرہا تو تو کھو رہا تھا اچھا دیکھو پا جی گٹر کر رہا لکہ مکین بلکل صحیح ہے شہری بلکل صحیح کہہ رہے ہیں واسا کا ملازم نہیں ہے وہ نہیں مجھے پتہ ہے یار یہ ان سے بھی بات ہوئی کہ یار اس کو آپ بنوا لیں فیل وقت جب تک واسا کا مسئلہ یہ خود بنوالے ہیں نہیں نہیں سرگاری طور انہوں نے انکار کیا اس کے بعد یہ نیکس سنڈے جو ہینا چلے گئے ہیں یہ کٹھے ہوگے پچیس تیس لوگ ملکہ صدق کے پاس کسی اور اپنے طور پر یا کسی دوست کے ساتھ جی ٹھیک ہے میں نے کہا جی ڈانٹ سوڑی ٹھیک ہے نراض ہو میں پھر آپ نا 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 میں نے کہا نراض ہونا انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے ان کو گلاہ ایسے کیا آپ نے ان سے نا 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 میں نے نہیں گلاہ کیا مجھے گلاہ کرنے کی عادت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے نے کہا میں نے کہا آپ ایسے کر لیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ آپ کا کام جانا انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا ہو جائے گا کتنا عرصہ لگے گا پتہ نہیں یہ ان کو پتا ہوگا اور لنگ گیا اس کا مطلب یہ والا جو آپ کا موقف آ گیا پوری طرح ٹھیک ہے آپ کا رابطہ جلدی وہ کیا جا رہا ہے اب میں یہ آپ کی آپ کی مجودگی میں یہ والے بائی سے بوچھنا چاہتا ہوں کیا علیہ آپ ملک اسلام علیکم ملک اسلام ملک اسلام کے پاس سب کے کہیں ہیں ملک اسلام نے کہا کہ اب آپ نے پیسے کھائیں اچھا پیسے کھائیں ہیں پیسے کھائیں ہیں ایتیس طرح بندہ بڑے لوگ جو لیڈر بنے ہیں یہاں کے جو بڑے چودری چودری طرح چودری طرح ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے کوئی پچاس دیکھیں جی ہم سب لوگ گئے ہیں یہ آگے آئے نا آگے آئے ہیں آپ انہوں نے ادھر چاچو دیا ہم سے ہے ہم سب کو محلے والوں جنہوں کو کوئی تقلیف ہے گھر سے نکال چاچو نے اکٹھا کیا ہاں جی انہوں نے ہمیں اکٹھا گیا ہمیں چاہ بھی پیلا ہمیں چاہ بھی پیلا ہمیں چاہ بھی پیلے ہیں جی اب دیکھیں ہم سب لوگ اکٹھے ہوکے گئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جائیں ہم آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں کر سکتے آپ کے علاقے کے جو سرکردہ ہیں ہم نے ان سے ووٹ لیا ہے ان کو پیسے دے کے جو ووٹ ہم نے خرید دا ہوا ہے جبکہ یقین کر لیں ہم لوگوں میں کسی کو کوئی پیسہ نہیں ملا ہم نے تو ووٹ دیا بتائیں کہ تھے ملنا سی پیسہ آپ کے سامنے بات ہوئی روٹی کھان دی ہوں نہیں آپ ساتھ تھے آپ کے سامنے بات ہوئی آپ کے سامنے بات ہوئی انکل جی بات سنے انکل صحیح پوچھ رہے انکل جی یہ بات یہ غلط ہے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات یہ غلط ہے نہیں بتائیں نہیں اسی نیوٹل پائے پیٹیا ہی نو یہ تو مفتر ووٹ ڈال دیا سب نہیں مفتر ڈالیں اس میں کونسی بات ہے چکڑ چودری جو ان سے چکڑ چودری چکڑ چودری انہوں نے لیے چکڑ چودری چکڑ چودری چکڑ چودری میں نام نہیں لینا جاتا سارے چودری چکڑ کر دیں کیوں یہ ہے پیسے لیے اگر کسی نے لیے نام بتا دینا پہلے ایک میں ایک منہ یہ میری بات سکتا میں رام سے بات ہوگی کوئی چاہتا یہ غلام صاحب ہے ٹھیک ہے ان کا پہلے تھی کاف لیک پی رہے نون لیک میں ٹھیک ہے نون لیک کی قواز شباہ شریف کے کام ہوئے ہیں ادھر کاف لیک کے دور میں کام نہیں ہوا ہے میں چھوٹ رہا بولے ہم بھی بیس آج سے ایک منٹ ہم آپ کے بات میں نہ بولے آئے ایک منٹ ہم آپ کے بات میں نہیں بولے کسی کی بن ایک منٹ ہم بھی ادھر گئی ہیں ہم کو جلی چک نہیں ہے ہمیں جنو شباہ شریف آگیا شباہ شریف کے پاس چلے گئی ٹھیک ہے شباہ شریف کا دور ختم ہوا ڈھانا کا لیکشن ساد رفیق ہے ساد نعرے لگاتے رہے ہیں ساد بھائی ساد بھائی اصد خوکر کا لیکشن رہا ہے زمی زمی میں آگے ہمارا دروازہ کٹ گا ایک منت کام کی رات بھی کہہ رہے ہیں کام بھی ان کا سیاسی گھر کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کام کیا کروانے ہیں بھائی دھڑپ رہا جیڑا نا ہمارے لیے محترم ہے یہ دو بھائی ہیں انہیں قسم کھار کے کہہ دیں یہ گلیاں کس نے بنائی ہیں نولی کے دور میں بنیا ندیم لیاقت یہاں پہ باہر کے مین پیپ ٹوٹے خدا کی قسم ملک نیف یہ سارا لکہ قوائی دے گا ملک نیف نیوٹل بندہ کسی پارٹی کا نہیں خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملک نیف نے پلے سے پیسل گئے ہیں جاتو کیا حال ہے آپ کا تب یہ ٹھیک ہے آجیں آجیں چلتے ہیں جاتو آپ کی گلی کیوں نہیں بن سکی ہمارا گلی تو بس کیا کر رہے گا پانی ہمارا ہر وقت بری بھی نماز ہوتا ہے نمازیات میں ہم کو بہت مشکل ہے ملک صاحب غلام صاحب یہاں ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ سیوریج دلیں پھر نہیں سیوریج نہیں رہا سیوریج کے بعد نہیں کیا گلی تو گلی تو مارا ہون چاپ انہیں اچھے کیا کرے گا اچھے پانی ہمارا گر میں اندر ہے اگر گلی کچھی ہو جائے گی تو پانی اندر آئے گا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب ایسے یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ان کی بلکل صحیح ہے لیکن میں نے کہا تھا یہ جو حالات بارے ہی آرزی ہے بلکل آرزی بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک کام نہیں ہو رہا تو جو فنڈ وقتی طور پر ملکے کوئی متبادل اس کا حل ہوتا ہے تو وہ کر لینا چاہیے فنڈ ہے آپ کے پاس آرہا فنڈ کتنا فنڈ ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہے اور کتنا لگ گیا اور کتنا بکایا ہے اس کی ڈیٹیل تو زیاد سی بات ہے متعلقہ ڈیپارٹمنٹ ہی دے سکتا ہے آپ کا گھرہ آگیا ہے اور آپ کی گلی بڑی صاف ہے اور وہ آپ کے سامنے والی گلی باندھا ہے یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں یہاں پہ ہم نے مرگزای ویلفر سوسائٹی بنائی ہوئی تھی اس کے ذریعے ہم تیس روپے کا ہم نے ہفی گھر سے چندہ رکھا ہوا تھا جس سے ہم پراپر صفائی کے نظام کو چلاتے تھے اور اس کے بعد گھٹوں کے جو ڈکن ٹوٹتے تھے سویڈ لائٹ جو تھی ان کی ہم ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں یہ تو میرے خواہ سے جتاں پرابلم ہے یہ تیس روپے والا پرابلم نہیں ہے اچھا یہ یہ تیس روپے والا پرابلم نہیں ہے ہم پی ڈی آئی کے ووٹر ہیں اور پی ڈی آئی یہاں سے مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ناکام ہو گی ناکام ہو گی ہے اسد خوکر یہاں اخلاقی طور پر فوت ہو گیا ہے کیونکہ عوام نے بہت شوک کے ساتھ ووٹ دیا تھا اور اسد خوکر نے اپنی کمپین پر بولا تھا کہ عمران خان نے مجھے ٹارگر دیا ہے کہ اس علاقے کو رول مارڈل بنانا ہے یہ رول مارڈل آپ دیکھ رہے ہیں پورا علاقہ یہاں سے ہے ہم تو اتنے مجبور ہو گئے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ خود کچھ ہی کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے کاروبار بند ہو گئے ہیں سیورج کی وجہ سے یہ آپ کے ہمسائے ہیں یہ ہے جی سب مجھے بولا دیا جی سب مجھے بولایا اس نے بتایا اس کو بہنے انچہ کروانا ہے ہم انچہ کو کیا کریں گے اس میں سیورج جلواؤ کا ہمارے پانی نکل جائے گا بابا جی نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ بڑا ہے مسئلہ ہے وہ ٹیمپریری سلوشن میں تو پھر دوبارہ ان کا گھر ڈوب جائے گا یہ واضح ایسی بات ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی سوسائیٹی کے تیت تو کام ہوتا نہیں ہے کسی کا گھر ہونچا ہے کسی کا نیچہ ہے جن کے گھر پرانے بنے ہوئے ہیں ایٹومیٹک جب گلیاں بننی ہیں ایک آدھ گھر گلی میں نیچہ ہو جائے گا آج سنیے گا مامو عمران کرے گا سب کو پریشان دسان دی روٹی دے پندرہ دا نان پھر بھی مامو عمران مامو عمران یہ آپ ڈونڈ رہے تھے نیا پاکستان یہ ابھی کا جو پیغام ہے نا ان لوگوں کے لیے ہے جو لکھتے ہیں کہ باٹ صاحب جن سے ہیں وہ صرف تنقید ہی کرتے ہیں وہ صرف تکلیف ہی دکھاتے ہیں وہ اچھا کام نہیں دکھاتے ہیں اچھا کام دکھانے کے لیے نا کوئی فوج رکھی رہی ہے ڈی جی پی آر کا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ان سے کہ اچھا کام دکھایا کریں میں نے وہی دکھانا ہے جو تکلیف ہے جو یہ لوگ برداشت کرتے ہیں وہی دکھائیں گے ہم چاٹو کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ گٹر کا ڈکن میں خود لے کر رہا ہوں یہ دیکھیں پول کا کیا ہے یہ پول لگے ہوئے ہیں دو مہینے ہو گئے ہوئے ہیں وہاں تلکتار جانی ہے یہ چند سے کنجلیں اس کے ختم ہو جائیں گے یہ جان نہیں رہے ہیں یہ نہیں جا رہے ہیں کوئی بھی نہیں کیا آپ نے کیا ہے ویسے آپ کو جواب کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اب یہ فند نہیں ہے ان کے لیے ربیہ نہیں ہے ربیہ نہیں ہے ربیہ ہے اصل میں گاڑیاں نہیں خریدنے کے لیے ربیہ یہ پول کی کہنے نہیں سنا دیا انہی پول لگایا تھا اس کے لیے پول لگایا ہے کہ یہاں پر ایکٹھا نن сохран solved اور ابادی کو فائدہ ہو جائے گا اگر گرمی آ رہی ہے لوگوں نے اتراض کیا کہ ہم نے یہاں پر ٹرانس فورمائے نہیں لگنے لیں کیوں ہم نے کسی نہیں اتیاج نہیں کیا پی اپ زمنداری لے میں صرف ٹرانس فورمائے مشاہہہ representation شکر ہے میسے لیں میں بلا لیں میں ایک سان رجب میں بلائے اس لئے سل رکھی ہے؟ آگے پہ رکھی ہوئی ہے کٹر کے ٹکن وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ ان کے محمدی سٹور کے ساتھ وہ جو ہے نا پتہ نہیں اب ان کے سٹور کے باہر اچھا محمدی سٹور مولڈی کا ہے یہاں دیکھیں بات یہ ہے اگر وہ گورنمنٹ کے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھوائیں اگر وہ کسی کے ذاتی ہیں آپ کے ذاتی ہیں؟ جہاں پہ کوئی دوست ہمیں مانگتا ہے ہم اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں ان سے مانگ لو نا محمد کہہ دو آپ ہمیں لگا کے دیں نا آپ یہاں کے میں جہاں سے ڈکن دے سکتا ہوں پیارا اس کے چہرے پہ یہ سنتی رسول کتنی اچھی لگ رہی ہے مولڈی صاحب یہ رکھ لیں گے آپ میں یہ بھی لیں دے ڈکن آگے؟ آپ اسے ان کو آگے شکایت کریں تو چیزیں ہو جائیں گے یہ شکایت ضرور کیا کریں آپ بے اختیار سے لگ رہے ہیں مجھے؟ فلال میں ذاتی طور پر تو میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے یعنی کہ آپ ہی جا کے دروازہ کھڑ کر آگے جاپس آئیں گے؟ میں تو صرف ان کے جو معاملات مسائل ہیں وہ آگے اپنے ایم پی اے صاحب کے نوٹس میں لاسکتا ہوں یا ایم این اے صاحب کے نوٹس میں لاسکتا ہوں؟ وہ جو ہیں اپنے ایم پی اے صاحب وہ ایم پی اے صاحب کیا کس موڈ میں ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے لگتا ہے اگلا الیکشن یہاں سے نہیں لڑنا یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ڈیویلٹمنٹ کے کام کروا رہے ہیں اب ظاہر سے بات ہے ہر طرف کام ایک ہی وقت میں تو شروع نہیں ہو سکتا ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں سارے کام مکمل نہیں ہو سکتا نہ ختم ہو یہ تو کام اتنا چھوٹا سا ہے اگر یہ کرنا چاہیں تو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں دو چار گاڑیاں لگتی ہیں ڈیس سٹنگ ہوتی ہے اور یہ گھڑر کھول جاتے ہیں اصل میں واسا اس چیز پہ بزد ہے یہ چونکہ ہمارا ایریا نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ ہم نہ تو اس کی سیوریج کی صفائی کروائیں گے نہ ہی ہم یہاں پہ جو ہے نا اس کو واسا نہیں آنا چاہتا واسا نہیں آنا جس طرح تھانے میں جا کے آپ کو پرولم ہوتی ہے نا یہ اوہ دا ایریا ہے اوہ دا ایریا ہے پہلے ہی لڑ دے رہنے ہیں اور یہ کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا ایریا ہے یہ ہمارا شہر ہے واسا اب یہ بھی اسی پہ لڑ رہا ہے کہ یہ میرا ایریا نہیں ہے یہ ایم سی ال کا ایریا ہے یہ ایم سی ال مونٹر کرے گا یہ تمام جیتے چاہ رہی ہیں لیکن یہاں کے رائشی ہیں بڑے پریشان ہیں آگے جا کے آپ کو جوائن کرتے ہیں فلٹریشن پلانٹ دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں اور مرک صاحب یہاں فلٹریشن پلانٹ پہ جو ابارت لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں اگاہ کریں کہ یہ رولا کیا ہے ایک مہا کے لئے تین سو رویہ دیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جدو نون لوگ دی کمت آجے گی تو ہم نے تین سو رویہ دے لی زورت نہیں ہے اٹومیٹ ہے کہ کم چل پہ کیا کہا آپ نے سنیے گا مامو عمران کرے گا سب کو پریشاند دسان دی روٹی دے پندرہ نان پھر بھی مامو عمران مامو عمران یہ میں قیدر عشتہ دار ہوں گے شاید آپ بھی نیازی ہیں کیا علیہ صاحب ٹھیک ہے یہ کیا تین سو رویہ دیتے ہیں پانچ چھ مہینے سے میٹریس کا کٹھاو ہے اس کا؟ اس کا جی اور آپ پیسے دے رہے ہیں؟ جی پیسے دے کے پھر خود چلا رہے ہیں اپنی بدد کے تحت ورنہ بھی یہ بند ہو گیا گورنمنٹ کا کاؤزوں میں دو تو چاچو یہ تو سرکاری ہے یہ سرکاری پیسے سے لگا ہو سرکاری میٹر بھی تو لگے نا ان کو سیلری بھی تو ملے جو ان سے چلاتی ہیں یہ کیا چکر ہے یہ تو نکامی ہیں یہاں پر بوری 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 اپنی اوورال پورے لاہور کے جتنے فلٹریشن پلانٹ ہیں نا یہ بڑا ایشو ہے اس کے لیے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے فلٹر کا میٹر کٹ گیا اس کو گھر کے میٹر سے چلایا جا رہا ہے اس کے لیے ایک ماہ کے لیے تین سو رویہ دیں میربانی کر کے بیس نہ کریں بیس تو نہیں کر رہے ہیں بیس آپ تو نہیں کر رہے ہیں مجھے اپنی مجھبوری کے لیے چلا رہے ہیں خود اور یہ اسی طرح چل رہا یہ اسی طرح چل رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے نہیں ملک صاحب دے رہے ہیں ملک صاحب بتاہت کر رہے ہیں ملک صاحب پچھے ہٹ گیا یہ تو بڑی شربندگی ہے ملک صاحب پاکستان طریقین صاحب کے موہ پر یہ ایک بہت بڑا دبا ہے یہ جو پھٹی یہاں پر آپ نے لگائی ہوئی نا میں نے سنا ہے پچھلے جن سے تھے وہ پھٹیاں لگاتے تھے اس کی کاوش اس کی کاوش تو اسی پہ دے پہ دے پانی لو اس کی تختیاں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن جو ابھی پینڈنگ ہیں زیاد سی بات ہے پھر لوگوں نے جو حل سلوشن نکالا ہے اور میں کہوں گا یہ بھی چلو اپنی مدد آپ کے تحت نکال کے اگر اس مسئل کو ہلکیا جا رہا ہے یہ تو گورمنٹ کے مو پہ ایسے دیکھیں جہاں پہ ٹوٹیاں اتر گئی ہیں ان کی فیلٹروں کی یہ پھر یہ پھر خود لگا کے پھر چلا رہے ہیں ورنہ یہ تو یہ بھی ہوتا ہے یہ ساری گلیاں جنسی ہیں بیڑا غرق ہوئی پانی مین بیسک جو ضروریات زندگی ہیں اس میں یہ لوگ تین سو روپے دے رہے ہیں ملک صاحب یہ شیم اتر شیم کمپلینٹ سر کا ممبر آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں نواز عوان صاحب کے ساتھ یا ناصر سلوان ناصر سلوان ہے راج عبد یونی صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تم تو اسی شکیعت کردے ہو شکیعتہ کیتی ہے سار جی ملک صاحب تاڑی نہیں سنی گئی نا تے بیجالے سے غریب ہے نا تے سنی نہیں جانی ان کے کان ہمارے ہوتوں سے بہت دور ہیں دیکھیں ان کے بعد یہ ہے کہ ہم سب ورکر ہیں ورکر کا کام ہے محنت کوشش کرنا اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی آواز یہاں سے سنی جائے گی عمران خان صاحب ہمارا پروگرم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں وہ پھر اس کے بعد اپنے لوگوں کو بھی کہتے ہیں تو خان صاحب آپ کو پیغام خان صاحب میں ہے کیونکہ بہت پیار کرتا ہوں آپ سے یہ آپ کا پیغام جو ان سے ہیں میں آپ کے لوگوں آپ تک پہنچا دوں جن کا پیغام شاید آپ تک پہنچے نا آپ کے گھر کی دیواریں بہت اونچی ہیں جہاں پر غریب کی آواز نہیں آتی پر میری آواز بڑی اونچی ہے تو سنا دیں ان کو یہ جو تین سو رویلہ رونا ہے جی یہ سارے مسائل جو ابھی بتائے گئے ہیں یہ ہمارے جنون مسئلے ہیں تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی ہمارے پہ رحم کیا جائے اور ملک پاکستان کی اس عوام پہ رحم کیا جائے اور ان مسائل کو حل کیا جائے یہ پاکستان طریقین صاحب کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں اب اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچتا میرا مقصد اور اس چیز کا آنے کا مقصد اس بھائی کا بولنے کا مقصد اور دکھی ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے یہاں پر ریلیف نہیں کسی کو مل رہا ریلیف ملے گا تو اگلی دفعہ آپ ووٹ لینے جائیں گے ان کے پاس ورنہ اگلی بار اگر ان سے ووٹ مانگنے جائیں گے تو خان صاحب آپ نے لوگوں کو بڑا شعور دیا ہے آپ کی وجہ سے لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ حکمران جونسا ہے وہ اصل میں حکمران نہیں ہمارا صحیح میں خادم ہوتا ہے تو خادم اگر خدمت نہ نہ کرے بچیں اس وقت سے اس وقت سے ڈریں جب یہ کہیں کہ بھئی اسی اگل ہر آخ لانگ ہے تو نگل اپنا خیار رکھیں میں جائے دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان ایندہوہ